اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ کی اب زمان میں ہوں گے اور جتنے بھی ہمارے نیو سبسکرائبر ہیں ان کا بہت شکریہ چنل کو سبسکرائب کرنے کا لائک کرنے کا دوستو کسیت ویڈیوز وغیرہ شیئر کیا کریں انشاءاللہ کل سے یا پرسوں سے ان کی سفائی بغیرہ ان کڑوں کی کر دوں گا کیونکہ یہاں سے فارغ ہو گئے ہیں جو چھوٹے جوانے تھے وہ سبس پھٹے دار کا جو جوانہ تھا وہ ایکسپائر ہوئے اور یہ ان دونوں کا جو جوانہ تھا وہاں اوپر وہ بھی ایکسپائر ہو گئے اور ابھی تقریباً فارغ ہو گئے ہیں یہ کڑے وغیرہ صرف وہ ایک جوانہ ہے اسے بھی جوانہ یہ دو دن میں اس طرح انشاءاللہ سے علیدہ کر دیں گے خود دانے کیلئے میں نے نکال دیا ہے دانے پر مو مار رہا ہے تو برس یہ جوڑے ہیں انہیں بھی انشاءاللہ سے علیدہ کریں گے اور ابھی فیمیلز وغیرہ کھلتے ہیں انہیں تاکہ ان کے ساتھ دانہ وغیرہ کھائے اور یہ جو جوگی ہے آ آج یہی پہ شفٹ کریں گے یہاں پہ اس کڑے میں شفٹ کر دیں گے کافی دوست وغیرہ جو انہیں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سے ورڈ سیل کے لیے ہیں تو میں نے دو تین ویڈیوز وغیرہ دو ویڈیوز آئی تنگ میں نے بنائے ہیں اور آج کی ویڈیو میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑے سے قریب سے یہ جو دو آپ دیکھ رہے ہیں لاکی لالبند مکسی پٹے داروں میں ہیں ایک یہ ہے یہ فیمیل ہے ایک یہ ہے علیدہ ویڈیو وغیرہ میں نہیں بنا سکتا ہوں ایک یہ زردبلک ہے اور ایک اور پیر ہے اس میں یہ فیمیل ہے اس کا دیکھاتا ہوں آپ کو یہ فیمیل ہے اس کی یہ جو آپ وائٹ پری میں دیکھ رہے ہیں یہ فیمیل ہے تو یہ برڈ ہیں ابھی تک اور سابس پٹے داروں کی فیمیلز میں دیکھا دیتا ہوں ایک یہ ہے فیمیل سابس پٹے داروں میں ایک یہ ہے سابس پٹے داروں میں اور ایک یہ مکسی پٹے داروں میں ہے یہ ہے اور ایک یہ فیمیل ہے تو تین چار فیمیل ہیں سابس پٹے داروں کے علیدہ ویڈیوز وغیرہ میں نہیں بنا سکتا ہوں اسی ویڈیو میں آپ دیکھ لیں سکرین شوٹ بیجیں جو پرز آپ کو ضرورت ہیں تو انشاءاللہ سے مل جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے نمبر میں آپ کو دے دیتا ہوں 0333-6759-000 ویڈس اپ نمبر ہے ویڈس اپ انشاءاللہ سے جواب وغیرہ مل جائے گا تو جوانوں کی ماشاءاللہ سے صحیح ٹریننگ چل رہی ہے لیکن ابھی دو دن میں نے اسی طرح تاو وغیرہ کے لیے میں نے چھڑکھانی کی ہے جوانے ماشاءاللہ سے اٹھے ہیں تو ابھی آج ان کے لیے بنانے والوں تو اسی طاقت کی جو روٹی ہوتی ہے وہ میں نے بنائی ہے وہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں یہ ہے چھوٹے چھوٹے بالز میں میں نے چینج کی ہے تو اس میں بیسیکلی میں نے جو استعمال کی ہے اس میں جو پروپر ویڈیو ہے روٹی بنانے کی وہ نہیں بنا سکا کیونکہ یہاں پہ اس طرح کے سسٹم نہیں ہے جب سلینڈر وغیرہ اس طرح کے سسٹم وغیرہ ہوگا کے لیے استعمال کی ہیں جو طاقت کی چیزیں ہیں وہی استعمال کی ہیں آخروٹ استعمال کیا ہے آخروٹ میں جو ہے نا قدرتی جو آئل ہوتا ہے بادام میں آئل ہوتا ہے تو وہ چیزیں ہیں تھوڑا سو جو نا دستی جو روغن ہوتا ہے دستی دیسی کی وہ استعمال کی ہے اس کے اندر تو تھوڑے سے جو نا ابلے ہوئی سوری پکے ہوئے جو چھنے ہوتے ہیں جو ہم کہتے ہیں ان کے جو نا دس بارہ دانے کوٹ کے وہ ڈالے ہیں آدھا چمچ آٹھا کا ڈال ہے تاکہ وہ صحیح طریقے سے گول نمہ بنانے میں آسان ہوں تو یہ چیزیں جو ہیں مکس کی ہیں اور ان کے لئے بنایا اب انشاءاللہ سے انہیں بند کروں گا تو جوانوں کو کھلوں گا یہاں پہ فیمیرز وغیرہ جو ریسٹ کے ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں تو اب انہیں بند کروں گا جوانوں کو کھلوں گا انشاءاللہ سے یہ روٹی وغیرہ ان کے لئے چھلاوں گا تو وہاں پہ ایک جوانہ کلیر ہوا ہے ماشاءاللہ سے ٹھیک ہو گیا وہ یہاں پہ شفٹ کر دیا ہے تو باقی وہیں پہ جو بیمار وغیرہ ہیں تو وہیں پہ بند کر دیئے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ سے ابھی تیار ہونے والے ہیں کچھ ہی ٹائم میں انشاءاللہ سے تیار ہو جائیں گے ابھی اچھی طریقے سے جان کے خریز میں آ گئے ہیں تو ابھی جو ہیں گی وغیرہ گرم چیزیں یہ ساری چیزیں میں نے ان کے لئے بند کر دیا یہ صرف طاقت کی چیزیں ہیں روٹی وغیرہ جو ہیں وہ ہلکی پلکی جو ابھی روٹی میں نے آپ کو دکھائی ہے جو جوانہ کلی بنائی وہ بھی انہیں آدھا انہیں دیا ہے آدھا جو ہیں انشاءاللہ سے جوانہ کو دیں گے تو یہ جو ہیں ایک ہفتے کا پروسس ان کیوں پر چلاوں گا اسی طرح تاکہ طاقت میں ہو جب ساز کے لئے اٹھائیں گے لازمی بات ہے دانہ تھوڑا سے کینچیں گے پھر اس کے بعد جب یہ صحیح طریقے ساز ہوگے پھر دانہ ان کا بڑھائیں گے انشاءاللہ سے کافی دوست جوانہ پوچھ رہتے ہیں شوق کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کچھلی ویڈیو جو آئی ہے اس میں مانشاءاللہ سے کافی دوستوں نے اچھا رسپونس دیا ہے تو ہمیشہ کسی کے بھی شوق کو چاہے آپ کسی کے شوق کے اوپر جاتے ہیں صاف دل سے جایا کریں آج کل جوانہ بہت کافی جوانہ دوستوں کے دلوں میں کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں مسئلہ جوانہ انہیں ادایت دے تو میری کوشش ہمیشہ یہی ہے جو میں شوق کرتا ہوں جس طرح میں نے شوق سیکھا ہے برس کے معاملے میں برس کے کیر کے معاملے میں تو وہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہوں تو امید ہے جو بھائی صاف دل سے اور صاف مائنڈ سے اور شوق سیکھنا جاتے ہیں جو نیو کمر ہوتے ہیں بسیکلی ان کے لیے جوانہ شوق کو آسان کرنی کی کوشش ہے ماشاءاللہ آج کل سب شوقین ہیں صرف یہ ہے کہ برس کو زیادہ تر ٹرینڈ شروع آئے کہ پانی وغیرہ اور ایسی چیزوں سے برس کو بھگایا جاتا ہے لیکن یہ چیزیں صرف ان کی لے سیدھا کرنے کے لیے ہوتا ہے بس اور کچھ نہیں طاقت آپ کو دینی پڑتی ہے وہ خود نکلتے ہیں آگے کی طرف خود نکلتے ہیں صرف جو پٹی ہوتی ہے جو سیدھ پٹی ہوتی ہے ان کے لیے صرف پانی برابر تھوڑا سا پانی برابر کر دیتا ہے برس کو لیکن اس کی بھی زیادہ تر ضرورت نہیں پڑتی ہے وہ جو سینئر برس ہوتے ہیں جو پانی میں سیکھے ہوئے ہوتے ہیں انہیں پانی کی لازمی باتیں ضرورت ہوتی ہیں کیونکہ وہ اور بھاگیں گے نہیں ملکہ ایک ایسے سمجھے کہ ایک نشا ہوتا ہے ان کو جب آپ ان کو نشا دیں گے تب ہی وہ اس حساب میں کام دکھائیں گے اگر آپ بغیر نشے کی بھی نشے کی جیسے کہ چائے پینہ بھی ایک قسم کا ڈیلی چائے پینہ بھی ایک قسم کا نشا ہے کہ سر میں درد ہے چائیں پیتے ہیں تو اس حساب سے میں بات کر رہا ہوں تو یہ چیزیں سمجھنے والی ہوتی ہیں انشاءاللہ سے آپ کا شوق بالکل زبردست ہو کہ ابھی چوٹے جوانوں کو کھولیں گے اس سے پہلے یہ دانا وغیرہ فینش کریں گے انشاءاللہ سے کھولتے ہیں اور روٹی وغیرہ دیتے ہیں فرس ٹیم روٹی دے رہا ہوں ان جوانوں کو انشاءاللہ سے دیکھتے ہیں کہ اٹھاتے ہیں نہیں اٹھاتے ہیں تو جوانوں کو نکال دیا باہر اور جو روٹی میں نے بنائی تھی وہ تھوڑا سا میں نے جو نے ان کے لیے ڈال دیا تاکہ یہ سیکھ جائیں جو نئی چیزیں ہوتی ہیں جوانوں کو سکھانا پڑتا ہے اور کم مقدار میں دینا پڑتا ہے تاکہ جوہنا الٹا اثر نہ ہو عزم ہونے میں مسئلہ نہ ہو تو اس طرح سلو سلو جائیں انشاءاللہ سے ابھی جوانیں آپ لوگ کے سامنے ماشاءاللہ سے ایکٹیو ہیں اس پوزیشن میں نہیں ہیں جس میں در لگے کہ یہ نہ ہو کہ خراب ہو جائیں لیکن اس طرح بھی نہیں ہیں کہ بلکل فری اینڈ چھوڑنا چاہیے جوانوں کو جیسے ہی ریکوور ہوتے ہیں بیماری وغیرہ سے تو ان کے اوپر تھوڑا سا دیان دینا پڑتا ہے تاکہ وہ صحیح طریقے سے جو آزمہ ہے ان کا وہ صحیح چل رہا ہے دانہ زیادہ تو نہیں ہو رہا کم تو نہیں ہو رہا صحت میں فرق تو نہیں آ رہا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کربلہ جوانوں اوپر کی طرف جو ہیں چت کی طرف یہ سارے جوانیں جو ہیں چت کی طرف روخ مار رہے ہیں اور آج جو ہیں جال وغیرہ نہیں کھولوں گا ان کے لئے کیونکہ ہوا کافی تیز ہے اور یہ جوانیں اس ہوا میں بلکل مجھے نہیں لگتا کہ یہ سروائیب کر پائیں گے اور دوسرے جو جوانیں ہیں یہ والے انہیں بھی تاوکلی نہیں نکالوں گا آج ہوا کافی تیز ہے کلیوں میں ہیں جوانیں یہ نہ ہوں کہ کلیاں وغیرہ جوانا اس ہوا میں بلیڈنگ شروع ہو جائے خون وغیرہ شروع ہو جائے یا کلیاں خراب ہو جائیں کیونکہ ساتھویں آٹھویں نویں کچھ اس طرح ہیں جو دسویں دسویں کلیر کر چکے ہیں تو مکس ہیں جوانیں اس وجہ سے جوانا انہیں تاوکلی نہیں نکالوں گا یہ توڑی سی جوانا احتیاطی چیزیں ہیں جو سمجھنی پڑتی ہے اور ورز کو خراب ہونے سے بچایا جا سکتا ہے تو یہ چیزیں کافی دوست اس طرح ہیں جو مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کبوتروں کے اڑان کے بارے میں تو وہ میں بتا رہا ہوتا ہوں ویڈیوز وغیرہ میں کوشش کرتا ہوں ان کے سوالوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور جو ان کی مشکلاتیں ہیں ان کی اوپر بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو امید ہے جو ویڈیوز وغیرہ آ رہی ہوتی ہیں تو انفارمیٹیو ہوتی ہیں تو معلوماتی چیزیں وغیرہ جو ہے نا وہ مل جاتی ہیں جن دوستوں کے ہیں اور ما شاہ اللہ سے ویڈس اپ میں وہ میسج کرتے ہیں کہ کافی فائدہ ہوتا ہے آپ کی باتوں وغیرہ سے تو کوشش کر رہا ہوتا ہوں اور اسی طرح آپ دوستوں کے ساتھ ویڈیوز وغیرہ شیئر کیا کریں تو ابھی یہ ان کو بھی کھول دیتے ہیں کیونکہ دانہ جو انہیں ساتھی دینا ہے آگے جاکے جو انہیں ساتھی ملائیں گے انشاءاللہ سے اور جو کچھ ہو رہا ہوگا انشاءاللہ سے وہ آپ لوگ کو جو ان اپ ڈیٹ وغیرہ ملتی رہے گی تو ابھی چلتے ہیں دوسرے جوانوں کو ان کو بھی کھولتے ہیں تو یہ جوانے ماشاءاللہ سے سیکھی ہوئے جو روٹی وغیرہ میں نے پہنکی تھی تو وہ ماشاءاللہ سے یہ اٹھا رہے ہیں تو سلو سلو جوانے دیکھتے دیکھتے روٹی اٹھانا شروع کریں گے اور کم مقدار میں شروع کرواؤں گا تاکہ ان کے آز میں مسئلہ نہ ہو تو انہیں جو انہیں آج اسی طرح چھوڑ دوں گا زیادہ تر انہیں زیادہ انہیں تنگ وغیرہ نہیں کر رہا ہوں آپ لوگ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ سے کوریز وغیرہ میں ہیں سائز وغیرہ اٹھا رہے ہیں اور پہلے سے جیسے ہی جوانے جو انہیں کوریز میں آتے ہیں تو تنپریچر وغیرہ کا کافی مسئلہ ہوتا ہے تو اس حساب سے بھی جو انہیں کیر کرنی پڑتی ہے جوانے اسی لئے زیادہ تر ضائع ہو جاتے ہیں کہ ان کے جسمانی جو تنپریچر وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے تاو وغیرہ سے جس کی وجہ سے جوانے جوانے زیادہ تر بیماریوں میں آ جاتے ہیں جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جو ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں دوستوں کے ساتھ جو شوکین دوست ہیں ان کے ساتھ ویڈیوز وغیرہ شیئر کیا کریں انشاءاللہ سے جو معلومتی ویڈیوز وغیرہ بنا رہا ہوں وہ دوستوں کے فرمایش پہ ہی جو ان کے سوال ہوتے ہیں ان کی جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں تو امید ہے ویڈیوز وغیرہ پسند آ رہی ہوں گی انشاءاللہ سے جوانے نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی